بتائیں کے بعد دوبارہ ان کا ٹیسٹ کیا تو انشور کہ کوئی پوزیٹیو تو نہیں ہے یہ نیگٹیو ان کی برقرار ہے وہ ریزلٹ کیا نہیں اور جو بھی نیگٹیو دوبارہ آئے ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو ان سب سے تو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ پھیلی نہیں ہے وائرس زیادہ جو انٹرنیشنل اس لیے لوگ ائرپورٹس پہ آئے ہیں ان کا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے تھا ڈے ون سے اور جب سے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ وائرس ہے اس لیے کہ ہم صرف فوکس کر رہے تھے ایران سے آئے ہوئے لوگوں پہ اور جب یہ بھی ریزلٹ آئی ہے تو ہمارے پاس سندھ میں ٹوٹل سکسٹی سیون ایسے لوگ ہیں جو بہار سے آئے ہوئے ہیں اور جن کو یہ وائرس لگی ہوئی ہے اور ان پہ صرف چھے ایران سے آئے ہوئے ہیں باقی سارے دوسرے ممالک سے ہیں سب سے زیادہ تعداد ان کی یونائٹڈ کینگڈم سے جو آئے ہوئی ہے تو اس کا ہمیں زیادہ اس پر خیال رکھنا چاہیے تھا اور ایک دوسری جو بات آ رہی ہے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں ان کے بھی پازیٹیو فیسس آ رہے ہیں جبکہ لاگ ڈاؤن کا فیصلہ ہو چکا تھا یہ وائرس پھیل رہا تھا اس کے باوجود بھی کئی ازلامیں ان کی موجودگی کی اطلاعات آ رہی تھی لوکلی مضامت و شکایت بھی آ رہی تھی تو اس پر حکومت سن حکومت کی کوئی فیصلہ یا کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا تھا تیرہ تاریخ اس لعواد میں میٹنگ ہوئی تھی اور اس نے سن نے اپنا موقع پیش کیا تھا کہ جل سے جل لوک ڈاؤن کیا جائے اگر وہ لوک ڈاؤن اس وقت ہو جاتا تبلیغی جماعت میں جو ہمیں اطلاع ہے وہ جو رائی ونڈ میں اجتماع ہوا تھا اس اجتماع سے پھیلا ہے اگر لوک ڈاؤن پندرہ تاریخ کو جو ہم نے پہلے سنجیسٹ کیا تھا ہو جاتا تو وہ تبلیغی جماعت والے لوگ جو رائی ونڈ میں تھے وہ باہر نہ نکلتے ان میں ان کا گشور نہیں ہے وہ ادھر سے وائرس شروع نہیں ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وائرس تو باہر سے آیا ہے نا پہلے اور اس نے لوکلی رائی ونڈ میں جس جس کو انفیکٹ کیا وہ پھر جب ادھر سے نکلا تو انہوں نے باقیوں کو انفیکٹ کیا یہ جماعتیں ہمارے لوک ٹاؤن سے پہلے لوک ٹاؤن ہم نے 21-22 تاریخ کو شروع کیا جو زیادہ اگریسف تھا جس میں ہم نے باہر باقی صوبوں سے ٹرانسپورٹ روک دی اس سے پہلے لوگ آ گئے تھے اور یہ اپنے اپنے علاقوں میں پوجود تھے اور کافی کوشش کی تھی کہ ان کو محدود رکھا جائے اور پھر جب تھوڑے سے ہمیں خدشات بڑھے تو ہم نے ہیدر آباد میں ٹیسٹ کیے اور جب وہ پوزیتیو آئے ان میں سے کچھ ٹیسٹ تو پھر ہم نے سندھ بھر میں تقریباً پانچ ہزار گی قریب ہیں اس سے تھوڑے کم ان سب سے درخواست کر کے ان کو آن بورڈ لے کے ان کے جو بڑے اور ان کے رہبر ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنے جہاں جہاں ان کا قیام ہے مساجد میں کسی مدرسے میں تو اپنا قیام ادھر ہی رکھیں کوئی ان کا تبلغی مرکز ہے اس کے اندر ہی قیام رکھیں ہم نے ان کو کوشش کی کہ پوری سہولت اس کے اندر بہی اثر کی جائے کھانے پینے کی پانچ ہزار لوگ کا ٹیسٹ کرنا اتنا سان نہیں ہے اس میں بہت ٹائم لگے گا کرنا تو ہے ہم کریں گے سب کا ٹیسٹ لیکن ٹیسٹ کر کے اور اسی وقت ڈیٹرمن کرنا اس لیے کہ ہمیں چودہ پندرہ دن تو ٹیسٹ کرنے میں لگ جائیں گے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پندرہ دن کو ان کو ہم آئیسولیشن میں رکھیں گے اپنی اپنی جگہ پہ اب کراچی کی جو غریب آبادیاں ہیں کچھی آبادیاں ہیں وہاں سے پہ رپورٹیڈ ہیں قصبہ کالونی سے دوسرے علاقوں سے کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا تشویشناک ہے میڈل کلاس آبادی اور اپر کلاس کے بعد جہاں پہ پہلے ہی لوگوں کا آمین سسٹم بیک ہے صحت کی فیصلیٹیز اس قدر نہیں ہیں تو یہ کتنا بائی سپریشن ہو سکتا ہے انسلم ایریاز میں کچھی آبادیوں میں یہ وائرس آتا ہے اور وہ تو ایک ایک کمرے میں کئی درجین درجین لوگ بھی رہتے ہیں